ان کے لبے رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے وٹس اپ استعمال کرنا لڑکی کے لیے جائز ہے یا نئی جائز ہے یعنی وٹس اپ سوشل میڈیا یا انڈروڈ موبائل کے تعلق سے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے یقصہ حکم ہے یعنی وقت کی بربادی کسی کے لیے جائز نہیں اور جن کے کام کا استعمال ہے وٹس اپ سے یا فیس بوک اگرہ سے تو ان کے کام ہی کے تک یعنی کام کے مطابق اور جتنا کام ہے اس کے حساب سے جائز ہے باقی اگر وہ بھی اس میں فضول وقت زائے کرتے ہیں رقم زائے کرتے ہیں تو یہ صورت ان کے لیے بھی قیامت کے اندر جان کا بوال پڑ جائے گی اب رہیے کہ وٹس اپ اگرہ کا جو آج کل استعمال ہے جنریشن میں آپ کہیں کہ نیو جنریشن یا جو بھی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اس میں کام کے تعلق سے تھوڑا کم ہے لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ سب اس کا جو ہے غیر شرح استعمال کر رہے ہیں بہت سے معاملے ایسے ہیں کہ ان کو کہیں آنے جانے سے یا آنے جانے میں جو وقت لگتا ہے اس کو بچانے کے لیے وٹس اپ استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی سیمپل وغیرہ کا فوٹو وغیرہ کھیج کریا وٹس اپ کے پر کوئی کام نہیں ہے فیضول میں اپنے وقت کو برباد کرتا ہے گروہ بغیرہ بناتا ہے چیٹنگ کے اندر مشکول رہتا ہے تو اب یہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں ہی کے لیے غیر سی بات ہے قیامت میں حسا دینے والا ہے اور اس میں والدین کو زیادہ غور کرنے کی بات ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے کیونکہ سردی کا مسئلہ چل رہا ہے تو رضائی لیاب گدے کے اندر بارہ بجے ایک بجے دو بجے تک راتوں کو یہ جو ہے معاملہ چلتا رہتا ہے چیٹنگ کا فیضول وقت کی بربادی کا پھر صبح فدر کا قضا ہونا وہ ایک الگ مسئلہ کے نماز وغیرے کی پابندی نہیں ہوتی مگر یہ کہ خواتین کے لیے وٹس اپ مرد کے مقابلے زیادہ مزیر یعنی نقصان دینے والا ہے کہ ان کو گھر گرستی کے کام کے علاوہ جو وقت بجتا ہے وہ اس کے اندر برباد ہو جائے گا بنیزبت اس کے کہ اگر کوئی ذکر اذکار کرا جائے نماز کی پابندی کی جائے تو مردوں کو تو یہ بھی صورت سمجھ میں آتی ہے کہ شاید ان کو کوئی کام وغیرہ ہو یا اگر کوئی شرعی معاملہ ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی مبلغ ہے اور اس کو کار کردگی آکے بھیجنی پڑتی ہے اور اس کے لیے وٹس اپ کا استعمال ہوتا ہے اور وہ سارا معاملہ اوفیشل وٹس اپ ہی کے اوپر ہے تو وہاں تک کی تو ان کو بھی اجازت ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو خاتون کی اتنی زیادہ ضرورت اس کی وٹس اپ اگر 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 نہیں ہے اور جو آج کل کی جنریشن فیس بک ہو یا وٹس اپ ہو اور اس پر اپنے فوٹو اگر اشیر کرنا لگانا ٹائم کو برباد کرتا ہے اور یہ شیطان سب چیزیں سکھا دیتا ہے اب کیا ہے کہ لوگ نفس کی خواہش کیا کہ ہر چیز کو یہ کہتا ہے کہ نہیں ضرورت ہے یعنی جہاں اپنی نفس کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے تو اس میں ضرورت کے حساب سے بلکہ شریعت میں بنجائش پیدا کرنے کی کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ آج کل کی ضرورت ہے ضرورت اگر ہے بھی تو اس میں لیڈیز کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کو اگر وٹس اپ آتھ لگے گا تو کیا ہوگا تو بہانہ بناتے ہیں کہ جی یہ مطلب رشتہ داروں سے دعا سلام خیریت تو وہ معاملے تو فون پہ بھی کرے جا سکتے ہیں تو وٹس سب ہی کے اندر کیا کہ چیٹنگ کرنا پھر جھوٹی حدیثیں اور غلط میسیز آگے بڑھانا غلط وڈیو ویڈیو کے اندر اپنے وقت کو برباد کر دینا تو یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ کسی طریقے سے جائز کام میں کیا جا رہا ہوں ہاں اگر انڈرویڈ موبائل کا استعمال کوئی خاتون جائز کام کے مقصد سے کرتی ہے مثال کے طور پر کہ اس میں کوئی دینی کتاب پی ڈی ایف کے ذریعے پڑتی ہے تو اس کی ایک الک صورت ہے کوئی ایسا چینل جیسے مدنی چینل لے لیجئے اس طریقے کے بیانات تقریر وغیرہ وہ سنتی اور دیکھتی ہیں اور اس سے علمی دین آسل کرتی ہیں تو مرحبا بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن اگر یہ فضول کے غروب بنائے گئے ہیں تو چاہاں وٹس اپ میں ہو یا فیس بک کے اوپر ہے وقت کو برباد کرنا پوسٹ بدلنا اسٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے میں اپنے وقت کو برباد کرنا یہ بلکل ناجائز ہے اس کی صورت نہیں ہے بلکہ کہ خواتین کو خطرہ اس کا زیادہ ہے کہ ان کو اس میں زیادہ حتیات چاہیے تو لڑکی کے لیے وٹس اپ چلانے کا کوئی مسئلہ سمجھ میں آنے والی تو میری اکل میں نہیں آتا آنا چاہیے باقی جس نے دلوار رکھا ہے یا شوہر ہو یا والدین ہو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے کہ انہوں نے دلوار رکھا ہے مطلقا ناجائز نہیں ہے اور ناجائز استعمال کریں گے تو صرف لیڈیز کو ناجائز نہیں بلکہ مرد کو بھی ناجائز ہے اور کام کے پرپس سے اگر استعمال کیا جا رہا ہے تو مرد عورت دونوں کو جائز ہے مگر احتیاط اس میں ضرور ہے ٹھیک ہے باقی اب سمجھدار ہے کہ کیا اس میں جائز ہے کیا ناجائز وہ سمجھ سکتے ہیں اور اگر سوال یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی کام سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی لڑکی چلانا چاہتی ہے تو بلکل اس کو مطلب اجازت نہ دی جائے کہ یہ آگے گناہ کے اندر جانے ہی کی باتیں کہ گناہ کی منزل پہ چھت پہ پہنچنے کے لیے بھی پہلے قدم کی جو سیڑھی ہوتی نو وہ اسی طرح شروعات ہوتی ہے کہ فون آیا گا تو گروپ بنیں گے وٹس اپ میں اندر پھر بار بار اسٹیٹس کو چیک کرنا میسج کو چیک کرنے کے بیماری آ جائے گی تو جو اس کا وقت کبھی ان چیزوں سے دور رہ کر گزرتا تھا کسی اور دوسرے کام میں گھر گرستے کام میں وہ ان سے بھی جائے اور چوبیس گھنٹے وٹس اپ کر رہا رہے گا فیسہ بھی خرچ ہو گا انٹرنیٹ وکرہ ڈالوانے پہ تو لیازہ بے ضرورت کی ہے نہ ہی انڈرویڈ موبائل دلانا چاہیے لڑکی کو اور نہ ہی وٹس اپ یا فیس بک کی اس طرح استعمال کرنی اور کروانی چاہیے بلکہ سختی کے ساتھ منع بھی کروانا چاہیے اور اس پر روک بھی لگانے چاہیے اور یہ ذمہ داری ان کے ولیوں پر ہے کہ وہ اس کی یعنی گرفت کرے اور تحقیق کریں گے آخر معاملہ کیا ہے انڈرویڈ موبائل کے اگر زید کری جا رہی ہے تو کیوں کری جا رہی ہے یا وہ اس کی ضرورت دیکھ لیں ضرورت نہیں ہے تو پھر کوئی اموشنل اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو نہ دلوائے جائے موسیقی